ندروسو اليوم الدرس التاسعہ آج ہم نوہ سبق پڑھیں گے آج ہم نوہ سبق پڑھیں گے تو ندروسو فیل نحنو ضمیر فائل اليوم مفول فی الدرس التاسعہ مرکب توصیفی ہو کر مفول بھی فیل فائل مفول فی مفول بھی سے مل کر جملہ فیلے خواہدے ہیں آج ہم کتاب دروس اللغت العربیہ سے سبق نمبر نو کتاب سے اور آن لائن سبق نمبر گیارہ شروع کرنے جا رہے ہیں میں سبق نمبر دس کو مختصرا دھورانے کی کوشش کروں گا تاکہ آج کا سبق آپ بخوبی سمجھ سکیں ہم نے سبق نمبر دس میں مرکبات کی چار قسمیں پڑھی تھی تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا تھا مرکبات ناقصہ کی کل چار قسمیں ہیں پہلی قسم مرکب اضافی دوسری قسم مرکب توصیفی تیسری قسم مرکب اشاری اور چوتھی قسم مرکب جاری یہ چاروں کی چاروں قسمیں مرکبات ناقصہ کہلاتی ہے اور یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی جو ہوتے ہیں کبھی مبتدہ بنتے اور کبھی خبر بنتے ہیں کبھی مبتدہ اور کبھی خبر بنتے ہیں اور مرکب اشاری جو ہے اگر اس کا مشارن علی انہیں اس میں اشارہ کا مشارن علی معرب بالنام ہو انہیں معارفہ ہو تو وہ اس صورت میں ہمیشہ مبتدہ بنے گا کیا بنے گا؟ مبتدہ لیکن اگر اس کا مشارن علی نہ کرا ہو تو پھر مبتدہ اور خبر بنے گا اور نمبر چار مرکب جاری یہ ہمیشہ خبر بنتی ہے ہمیشہ خبر بنتی ہے تو تفصیل پہلے سبق میں موجود ہے سبق نمبر دس میں جنہوں نے ابھی تک نہیں سنا نہیں سمجھے ہو جا کر سمجھ سکتے ہیں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب سے سبق نمبر نو یہ بھی مرکب توصیفی ہے ادرس تاسعو نوہ سبق جب مرکب توصیفی ہے تو جملہ ناکسہ ہوگا جملہ غیر مفیدہ ہوگا لہذا اس کو مرکب مفیدہ میں ہمیں بدلنا ہے تو کیسے بدلیں گے جیسے پہلے بتایا آپ کو ندرسو اليوم ادرس تاسعہ ندرسو اليوم ادرس تاسعہ آج ہم نوہ سبق پڑھیں گے آج ہم تو ندرسو فیل نحنو زمیر فائل اليوم مفول فی ادرس تاسعہ مرکب توصیفی ہو کر مفول بھی فیل فائل مفول فی مفول بھی سے مل کر جملہ فیلے خبری ہوگا آگے جو ہم پڑھیں گے اس میں آج نیا کچھ نہیں ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا مرکب اشاری اسی کی مشک اس سبق میں دی گئی ہے تو لہٰذا نہ بوٹ کی ضرورت پڑھے گی اور نہ زیادہ وضاحت کی آج ضرورت آپ کو پڑھے گی آپ پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں دیکھیں کتاب میں من حاضر رجلو یہ کون آدمی ہے من حاضر رجلو یہ کون آدمی ہے تو من کے بارے میں شروع کے سبق میں آپ کو بتایا یہ من حرف اسم استفام ہے کیا ہے اسم استفام یہ مبتدہ بنتا ہے کبھی خبر بھی بنتا ہے جمہور کا قول ہم یاد رکھیں گے جو پہلے بتایا آپ کو کہ کیا بنے گا مبتدہ کیا بنے گا حاضر رجلو مرکب اشاری ہو کر خبر مرکب اشاری ہو کر انہیں من اسم استفام مبتدہ حاضر اسم اشارہ الرجلو مشارن علی اسم اشارہ مشارن علی سے مل کر خبر یہ کون آدمی ہے ٹھیک ہے جواب میں صاحبی کتاب نے لکھا ہے ہوا ابباس انہیں اس آدمی کا نام ہوگا وہ ابباس ہے تو ہوا مبتدہ ابباس خبر آسانے بلکل اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے ابباس تاجر ابباس تاجر ہے تجارت کرنے والا ہے تو ابباس مبتدہ تاجر خبر مرقب توصیفی ہے موسف صفت تو ابباس مبتدہ تاجر غنی مرقب توصیفی ہو کر خبر مرقب توصیفی ہو کر خبر حامد مدرس حامد مدرس ہے استاز ہے حامد مبتدہ مدرس خبر حامد مدرس جدید حامد نیا استاز ہے حامد مبتدہ مدرس جدید مرقب توصیفی ہو کر خبر ما حازہ یہ کیا چیز ہے تو آپ کو پہلے بتا ترکیب کر کے کہ ما اسم استفہام مبتدہ اور حازہ خبر حازہ یا دوسری ترکیب ما اسم استفہام خبر مقدم حازہ اسم اشارہ مبتدائے مؤخر اس کے بعد حازہ تفاہ یہ سیب ہے حازہ اسم اشارہ مبتدہ تفاہ خبر سیب مزیدار میوہ لزید کے معنی مزید اور وہ اور وہ کیا ہے ہاں تو مبتدہ خبر اسم سیب اسم سیب کے معنی چھوٹا پرندہ چھوٹا پرندہ چھوٹا جانور مبتدہ خبر آئے مقام ہو اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے ہم نے سبق نمبر چار میں غالباً تفصیل سے پڑھا تھا وہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انبیاء کے تمام نام غیر منصرف ہوتے ہیں عرب میں جو مؤنسوں کے نام ہوتے غیر منصرف ہوتے ہیں اسی طریقے سے مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں تا ہوتی ہے اسے خزیفہ غیر منصرف ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک نئی چیز یہاں پر ہے کہ اگر کسی اسم کے آخر میں علیف اور نون زائد ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس پر کسر اور تنویر نہیں آتی اب آپ کیسے سمجھیں گے علیف اور نون زائد کہاں ہیں آپ کو روٹ ورڈز دیکھنے ہوں گے مسئلہ کس لن کیا آپ بوٹ پر دیکھیں اصل جو روٹ ورڈز کہنا وہ یہ عربی میں کس لن کیا اس کے معنی سست لیزی سست اس کے معنی ہے اس کے روٹ ورڈز ہے کاف سی لان جو آپ وکشنری میں تلاش کریں گے لغت کی کتاب میں تلاش کریں گے تو یہ آپ کو ملے گا وہاں لیکن یہاں کتاب میں دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے کاف سی لان کس لان کیا ہے کس لان تو تو آپ گور کریں گے کہ اس میں کون کون سالف زائد ہے تو جب بھی کسی اسم کے آخر میں علی اور نون زائد ہوگا علی اور نون زائد ہوگا روٹ ورڈز کے علاوہ حروف مادہ کے علاوہ علی اور نون زائد ہوگا تو غیر منصری بنے گا کیا بنے گا اس پر کسر اور تنویر فیلان آپ اتنا یاد رکھی جیسے مثلا عثمان ہے نا عثمان جب آپ تلاش کریں گے اس میں اصل این سین میم عثم کیا علی فرنون زائد ہے عثمان عمران تو جب کسی اسم کے آخر میں علی فرن نون آپ کو زائد نظر آئے تو وہ غیر منصریف کیا آئے گا غیر منصریف کا بیان تفصیل طرف ہے وہ کسی اور موقع پر جب مستقل بیان آئے گا تو ہمیں سمجھا دوں گا آیت زمن میں بتا دی یہاں لفظ کسلانو آگیا کتاب میں ٹھیک ہے تو طالب کسلانو محمود طالب قسلانو محمود سست طالب علم سست طالب علم میں پڑھنے والا سست ہے اگلا جمعہ من انت آپ کون ہیں تو مبتدہ خبر کی ترقیب انا طالب میں طالب علم ہوں یا انا طالب میں طالب ہوں طالب اور طالب او انت طالب جدید کہ آپ نئے طالب علم ہیں آپ کو بتایا جب سوال ہو اور حل کے ساتھ تو جواب میں آپ مضبط کی صورت میں نعم اجل جیری اور منت کی صورت میں لا کہہ سکتے ہیں دیکھیں جواب ہوئی ہے نعم جی ہاں نیا طالب علم انا طالب جدید میں نیا طالب علم میں نیا طالب یا انا طالب جدید میں نئی طالباء ہوں کہ مذکر اور موانس کا خیار رکھنا ضروری ہے سبق تو پورا ہو گیا اسی سبق کے تعلق سے آپ کو تمارین دی ہے مسک دی ہے تاکہ پتا چلے کہ آپ سبق کو کتنا سمجھے ہیں دیکھئے اقرہ وقتب اقرہ فیل امر ہے اکتب فیل امر ہے کئی مرتبہ پہلے بتا دیا اقرہ بنائے تقرہ اسے اکتب بنائے تک تب اسے ٹھیک ہے محمد طالب قدیم محمد پرانا طالب علم ہے تو محمد مبتدہ طالب قدیم مرکب توصیفی ہو کر خبر مرکب توصیفی ہو کر خبر ازالک الرجل مدرس جدید کیا وہ آدمی نیا مرکب اشاری ہے مدرس جدید یہ بھی مرکب توصیفی ہے مگر دونوں نکرہ دونوں کیا ہے آپ یہ بھی بات پہلے بتائی میں اس لئے دھورا رہا ہوں تاکہ ذہن نشی ہو جائے کہ موصوب صفت میں بیق وقت ایک ساتھ دس چیزوں مطابقت ہوتی ہے کتنے چیزوں میں یعنی اگر موصوب معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ اگر موصوب مذکر ہے تو صفت بھی جس حالت میں موصوب ہوگا اسی حالت میں صفت دے ہوگی مدر رسم جدید مرکب توصیف ہے دونوں نکرہ ہے دونوں مذکر ہے دونوں واحد ہے دونوں مرفوع ہے ٹھیک ہے نا لا سوال تھا حرف استفہام کے ساتھ تو جواب میں کہا لا اتنا جواب کافی تھا ابھی تفصیل ہے ہوا طبیب جدید تیسرا سوال پوچھا ہے حازہ درس سہل یہ آسان سبق ہے یہ آسان سبق ہے تو حازہ اس میں اشارہ مبتدہ درس سہل مرکب توصیف ہو کر خبر اباس تاجر شہیر اباس مشہور معروف تاجر مرکب توصیف ہو کر خبر ہر جگہ کو خیار رکھنا ہے بلال مہندس کبیر بلال بڑا انجینئر ہے بڑا مرکب توصیف ہو کر خبر انگریزی زبان مشکل زبان مشکل لغت صعبت مرکب توصیف ہو کر خبر کیا آپ مالدار آدمی ہے سوال ا کے ساتھ بار بار دوہرانے سے چیز ذہن میں نقش ہو جاتی اس لئے بار بار دوہرانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کیا ہوں یہاں بھی مبتدہ خبر رجل فقیر مرکب توصیف ہو کر خبر بڑا شہر بڑا مرکب توصیف ہو کر خبر کہ پرانے استاز ہے اوپر جو بتائیں نا آپ نہیں پڑ سکتے آپ اس لئے کہ غیر منصری پہ کیا ہے تو کیا آپ کیا حامد سست طالب علم ہے لا نہیں ہوا طالب مجتہد وہ کیا ہے مہدی طالب علم آگے جو تمری نمبر دو ہے ز فی الفراغ فی جمل آتیت نات مناسب ز کئی مرتب بتا دے آپ کو رکھ ز واحد مذکر حاضر کسی گئے رکھو خالی جگھو میں آنے والے جملوں میں نات مناسب صفت مناسب صفت یعنی جیسا موصوف ہوگا اسی کے مطابق آپ کو بتایا کہ دس چیزوں میں موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے کتنی چیزوں میں دس چیزوں میں موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے تو آپ مناسب صفت یہاں پر رکھنے ہوگی خدیجہ طالبت خدیجہ طالبہ ہے تو کیا ہے مجتہیدت کیونکہ طالبت مونس تو مجتہیدت خدیجہ مہنتی طالبہ ہے خالد تاجر خالد تاجر ہے کیسا امین امانتدار تاجر مذکر مذکر عربی زبان آسان سغیر لگا دیں گے تو آپ دیکھتے رہے آسان ہے اتفاہ فاقیہت لذیذت مذہدار انا مدرس جدید میں نیا استاز ہوں محمد طبیب جدید محمد نیا ڈاکٹر ہے الانکلیزیت لغت صعبت لغت مشکل زبان انگریزی اَنْتَ تَعْلِب جدید کیا آپ نئے طالب علم ہے الْقَاهِرَةُ مَدِينَةٌ قَبِيرَةٌ قَاهِرَةٌ بَڑا شہر قَاهِرَةٌ دیکھیں موصوب آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کو موصوب کے مطابق صفت لانی ہے اگر موصوب مذکر ہے تو صفت بھی اگر موصوب موامنے سے صفت بھی اس میں کوئی اہم کام نہیں بلکل آسان ہے تمری نمبر تین دیکھئے رکھئے خالی جگہوں میں رکھئے اوپر تھا فل فراغ فل یہاں فل مکان الخالی نئی تعبیر آپ کے پاس آگئی معنی ایک دونوں کا رکھئے خالی جگہوں میں فل جمل آتیت آنے موصوف دیکھئے نات صفت کو کہتے ہیں عربی میں اور منعوت موصوف کو کہتے ہیں کس کو تو اوپر آپ کو صفت لانی تھی یہاں موصوف لانا ہے کیا رکھیں گے ہم لغت سہلت تو یہاں صفت دیئے آپ کو موصوف رکھنا ہے لیکن صفت کے مطابق کس کی مطابق اگر صفت مذکر تو موصوف بھی اگر صفت موانس تو موصوف بھی دیکھ تیرے کتاب میں میں پرانا طالب للم امار تاجر غنی مالدار تاجر ہے حازا کرسی مقصور یہ ٹوٹی ہوئی کرسی ہے فیصل طالب قسلان فیصل سست طالب للم ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اکرا کتے پڑھئے یہ مذکر کے لئے اکرا اگر موانس کے لئے بولنا تو کیا بولیں گے اکرا پڑھو مذکر کے لئے اکرا موانس کے لئے اکرا تم سب مذکر پڑھو اکرا تم سب عورتیں پڑھو قس لانو دیکھئے یہاں جو اسم ہے یہ سارے کے سارے غیرمنصرف ہے کیا ہے قس لانو ابھی سمجھا آپ نے جو آنو اس لئے تنویر نہیں آئے گی اتشانو پیاسا جو آنو کے معنی بھوکا ہونا اتشانو کے معنی پیاسا ہونا غزب آنو کے معنی غزبناک ہونا غصے میں ہونا مل آنو کے معنی بھرا ہوا ہونا ملا یملو اسے بھرنا ملا یملو مل ان بھرنا اسے سے مل آنو آگے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں آپ کے لئے انا جو آنو میں بھوکا ہوں میں بھوکا ہوں اانت جو آنو کیا آپ بھوکے ہیں لا ان اتشانو نہیں میں پیاسا ہوں نہیں میں پیاسا ہوں لیماز المدرس غزبانو اليوم استاز آج کیوں گصے میں ہے کتنے اچھی تعبیر ہے لیماز المدرس غزبانو اليومت استاز آج کیوں گصے میں ہے نمبر چار الکوب من آنو پیالا بھرا ہوا ہے الکوب من آنو پیالا بھرا ہوا ہے الکلمات الجدیدتو نئے کلمات کئی مرتبہ بتا دے آپ کو الکلمات غیر عقل کی جمع ہے یعنی الکلمتو کی جمع ہے تو غیر عقل کی جمع واحد مؤنس کے درجے میں ہوتی ہے اس لیے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں مطابقت مانوی طور پر ہے مطابقت مانوی طور پر ہے اللغتو نیا کلمہ نہیں آپ کے لیے زبان کو کہتے ہیں شہیر مشہور معروف المدینہ الشہر الطائر پرندہ اليوم دن کسلان سس جوان بھوکا اتشان پیاسا مل آن بھرا ہوا غزبانو غصے میں ہونا الاسفورو آگے دیکھئے باپا این المدرس استاز کہاں ہے مبتدہ خبر ہوا فی الفصل وہ کلاس میں ہیں تو ہوا مبتدہ فی الفصل جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا موجود ان کے جو آپ کو سمجھایا مانا کے ادبار سے آپ کو شبہ فیل نکالنا ہوگا موجود ان شبہ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر ہوا مبتدہ کی خبر وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ اور نیا استاز کہاں ہے کہتے ہیں ہوا اند المدیر وہ محتمیم کے پاس ہے اَيْنَ الطَّالِبُ الْجَدِيدُ نیا طالب علم کہاں ہے زَحَبَ إِلَى الْمَكْتَبُ وہ کہاں چلا گیا ہے مکتب کی طرف لائبری کی طرف یہاں آپ دیکھیں گے مَنْ زَالِكَ الرَّجُلُ التَّوِیرُ وہ لمبہ آدمی کون ہے وہ لمبہ آدمی کون ہے اَلَّذ۪ي خَرَجَ الْآَنَ مِنَ الْمَدَرَّسَةَ جو ابھی ابھی مدرسے سے نکلا جو ابھی ابھی مدرسے سے نکلا دیکھئے ذَالِكَ الرَّجُلُ مرَقْبِهِ عشَارِی مرَقْبِهِ عشَارِی تو من یہاں پر مبتدہ ہے من یہا پر تو ذَالِكَ الرَّجُلُ ذَالِكَ الرَّجُلُ التَّویل مرقبِ اشاری یہاں پر ہے اور اگر الرجل الطویل آپ کہیں گے تو مرقبِ توصیفی بھی ہوگا انہیں زالیکہ کو ہٹا کر کہتے ہیں انہیں وہ لمبہ آدمی جو ابھی ابھی مدرسے سے نکلا ہے کون ہے نیا محتمیم نیا مرقبِ توصیفی ہوگا ومن الولد السغیر اللذی خرج اور وہ چھوٹا بچہ کون ہے جو ابھی کلاس سے نکلا تو یہاں بھی مبتدہ خبر کی ترقیب من کو مبتدہ بنائیں گے باقی پورا جملہ خبر بنے گا کیا پڑھیں گے اس کو کیونکہ جب اس من اور ابن کے شروع میں کوئی لفظ آ جائے تو بتایا آپ کو کئی مرتبہ بورٹ پر سمجھایا کہ وہ حمزہ گر جاتا ہے حمزہ گر جاتا ہے اگر ہوا نہیں ہوتا تو پھر پڑھتا ہے ابن المدیر ابن المدیر ہوا ہے تو کیا پڑھیں گے ہوا بن المدیر الجدید وہ نئے محتمیم کا بیٹا ہے نئے محتمیم کا بیٹا ہے لمن تلکس سیارت الجمیلتو وہ نئی کار کس کی ہے ہی للمدیر الجدید وہ نئے محتمیم کی ہے مبتدہ خبر کی ترقیب لمن حازل کتاب القبیر وہ بڑی کتاب کس کی ہے اہوا للمدرس کیا وہ استاز کی ہے لا سوال ا کے ساتھ ہے تو جواب لا ہوا لطالب الجدید وہ نئے طالب علم کی ہے اینل ملعکت السغیرتو ملعک کہتے ہیں چمچے کو تو چھوٹا چمچہ کہاں ہے ہی افل کو بھی کہاں ہے گراس میں اینل کرسی المقصور ٹوٹی ہی کرسی کہاں ہے ہوا ہنا کا وہ وہاں ہے ہنا کا وہ وہاں ہے ہنا کے معنی یہاں اور ہنا کے جو معنی وہاں کئی مرتبہ دا دے آپ کو تمارین دیکھئے اکرہ وقت تو بڑھئے اور لکھئے نیا ڈاکٹر ہسپتال میں ہے اور پرانا ڈاکٹر کہاں ہے مستوصف ناکل میں آپ کے لئے ہے جس دنسری وہ کہتے ہیں چھوٹی جو کلینک ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مستوصف ٹوٹا ہوا کلم جو کلاس سے ابھی نکلا ٹالیب من القوید قوید کا رہنے والا ہے کہاں کا کلاب کو سمجھا آپ کو کہنا ہو کہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں انا من الہند انا من باکستان انا من کشمیر میں کشمیر کا رہنے والا ہوں انا فی المدرست السانویہ کہ میں کہاں ہوں ہائر سیکنٹری کو کہتے ہیں المدرست السانویہ المدرست السانویہ تو میں کہاں کا طالب علم ہوں ہاں زہبر رجل الفقیر الالوزیر فقیر آدمی وزیر کی طرف گیا فقیر آدمی دیکھیں الرجل الفقیر مرقب توصیفی ہے جلست طالب الجدید بیٹھا نیا طالب علم خلف حامد حامد کے پیچھے کل ہم نے اس کی ترقیب بیکی بورڈ پر اس جملے کی اسکین القبیر بڑی چھری سکین کے معنی ہے چھری بڑی چھری ہادن ہادن جدہ بہت زیادہ تیز ہے ہادن کے معنی ہے تیز تو اسکین القبیر بڑی چھری ہادن جدہ بہت تیز ہے من حازل ولد القصیر پست قد بچہ کس کا ہے تصیر کے معنی ہے پست قد یہ پست قد بچہ کس کا ہے دیکھیں الورد القصیر مرکب توصیفی ہو کر مشارم الی مشارم پھر بنے گا من مبتدہ کی خبر حازل ولد القصیر پورا جملہ ہوا ہوا ابن المدرس الجدید وہ نئے استاذ کا بیٹا ہے نئے استاذ کا بیٹا ہے آگے اعمل الفراغ خالی جگون کو بھریے فیما یلی جو آگے آ رہی ہے جو ملی ہوئی ہے بن ناط اللذی اس صفت سے بن ناط اللذی اس صفت سے بین قوسین جو دو قوسین کے درمیان قوسین کہتا ہے عربی میں اس کو دیکھیں اس طریقے سے یہاں لکھا مثلا القلم آپ کہہ سکتے ہیں یہ قلم بین القوسین کیا ہے جو قوسین کے درمیان ہے باد تحلیت بی ال باد تحلیت بی ال یعنی علیف لام لگا کر علیف لام سے آرازت کر تحل یا تحل تحل یہ باب تحفیل سے آتا ہے یہاں مزدر کے معنی میں ہے یعنی علیف لام سے آرازت کر کے اندل لزوم ضرورت کے وقت کتنے اچھی تعبیر ہے اندل لزوم کے معنی ضرورت کے وقت آپ کو علیف لام لگانا ہے اور جملہ پورا کرنا ہے مثلا یہاں دیکھا این المدررس دیکھئے اگر موصوب علیف لام کے ساتھ ہے تو صفت بھی علیف لام کے ساتھ ہے آپ کو بتایا نا کہ موصوب صفت میں دس چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے تو اب آپ کو دیکھنا ہے اگر موصوب علیف لام کے ساتھ ہے صفت بھی اگر موصوب نقی رہا تو صفت بھی لکھ رہا ہوں دیکھئے این المدرس آپ بولیں گے این المدرس الجدید این المدرس الجدید جو قوسین میں جدید ہے نا قوسین میں اس پر آپ کو ارفلام لگانا ہے اتاجر اتاجر القبیر فی السوق اتاجر القبیر فی السوق آسان ہے انا طالب قدیم انا طالب قدیم ترجمہ آسان ہے جلسد طالب جدید خلف محمد جلسد طالب جدید من الولد اللذی یا من الولد طویل اللذی الولد موارب اللہ تو اب طویل بھی موارب اللہ مائے گا خرج آن من الفصل امار ولد قصیر مبتدہ خبر فیسل طبیب شہیر نکیر لمن حاز سریر مقصور اندونیشیا کہاں کہا ہے اندونیشیا البیت القبیر اللذی وہ بڑھگر فی ذالک الشاری جو اس سڑک پر ہے جو للوزیر کس کے لئے ہے وزیر کے لئے مقصور 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 ٹوٹی مقصور ہوئی ہے مقصور ٹوٹی ہوئی ہے بیت جدید آخر میں جو دیا ہے بیت جدید چھوٹے بچوں کو سمجھانے کیلئے آپ تو کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں نیا گھر نیا گھر تو بیت موصوب جدید سفت تو آپ یاد رکھئے موصوب اور سفت میں بیت وقت ایک ساتھ دس چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے تو یہاں آپ گور کریں گے تو تمام چیزیں آپ کے نظر آئے گی بیت جدید ان کے اندر یعنی مذکر ہونے میں مؤنس ہونے میں واحد ہونے میں تسنیہ ہونے میں جمع ہونے میں اور اعراب کی تمام شکلوں میں اعراب کی تمام شکلوں میں تو بیت ان کی نیچے لکھا ہے منعوت منعوت ان کا نان اردو میں موصوف ہے اور جدید ان کی نیچے لکھا ہے نات اس کو ہم صفت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آج کے سبق بہت آسان تھا چونکہ ہم نے ساری باتیں سبق نمبر دس میں پڑھ لی تھی لہذا آج کے لئے تئے کافی ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے اس کو دور آئیے مشک کیجئے تاکہ پائدہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ